اسلام علیکم to all of you پردو آئیٹی اکیڈمی کی نیو سیریز 48 ایسنشلز میں آپ کو بیلکم کرتے ہیں میں ہوں آپ کا ٹرینر ویشال کمار سب سے پہلے اس سیریز کے کورس آف ٹرین کو دیکھ لیتے ہیں اس سیریز کو دو پارٹس میں تقسیم کیا ہے تھیوری پلس لیپس الموز 5 سے 6 لیٹرز ہمارے تھیوری کے ہوں گے اور 8 سے 10 لیپ کے اس سیریز میں میں خوکس ہوگا کہ تھیوری کے لیٹرز شورڈ ہوں اور لیپ اس لیے میرا یہ بھی فوکس ہوگا کہ دیورنگ در لیپس ہم اس ٹوپک کے بارے میں پڑھیں تو جیسے آپ کو ایزیلی سمجھ آئے ہمارا جو فرس لیکچر ہوگا اس میں ہم 48 اور اس کی سرٹیفیکشن کے بارے میں پڑھیں گے اور کچھ جنرل ٹائٹ آف فائر وولز کو بھی ڈسکس کریں گے جیسے پروکسی فائر وولز ہو گئیں آپ کی یوٹی ایم فائر وول اور نیک جنریشن فائر وول اور نیکس لیکچر میں ہم اور دیفرن ٹائپ آف انسکشن موڈ ان فورٹی گیٹ وہ بھی ہم دیکھیں گے ایک چیز آپ ابھی سے سمجھتے ہیں فورٹی گیٹ جو سی ہے وہ فورٹی نیٹ کی فائر وول پرادرٹ کو ہم کہتے ہیں پھر نیکس دو فورٹی نیٹ کی دیفرنٹ پرادرٹس کے بارے میں ہوگا جیسے فورٹی ایمیس کیا ہوتا ہے فورٹی اینالائزر فورٹی سوچز ایکسس فائنڈ اور آپ کا فورٹی مینجر تو ہم ان کو ڈیٹیلز میں تو نہیں پڑیں گے بٹ ریلیٹیڈ ٹو فورٹی گیٹ کے کونسیپ تک ہم ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے کیونکہ جب تک ہمیں ان ادھر پروڈکٹ کی انٹیگریشن کا پتہ نہیں ہوگا تو فورٹی گیٹ ہمارے لیے اتنا سکسیس فول نہیں جائے گا تو ان پروڈکٹ کو ہم دیکھیں گے فورٹی گیٹ کے کم کیا ریجن میں پھر ہم کچھ ادھر ریلیٹیڈ ٹوپکٹس بھی دیکھیں گے جو کہ فائرول کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا لائک سٹیڈ فول اور سٹیڈلیس فائرولز کا ڈیفرنس کیا ہوتا ہے جیسے پروکسی اور فول موڈ کیا چیزیں ہوتی ہیں یا ڈیفرنس ٹائپ آف زونز کیا ہوتے ہیں تو یہ سب ہم اپنے تھیوری کے لیکچرز میں ضرور کور کریں گے تو جو ہمارا نیکس پارٹ ہوگا لیپس کے لیے اس میں الموسٹ آٹھ لیپس ابھی تک ڈیسائیڈ کی ہیں ہم اس میں کچھ اور انکلیوڈ کر دیں وہ ہم آکے ڈیسائیڈ کر لیں گے اگر آپ سب کی طرف سے کوئی لیپ ایڈوائز ہوئی تو ہم وہ بھی انکلیوڈ کر لیں گے تو جو ہماری فرسٹ لیپ ہوگی وہ ہوگی وی ایم سولیشن ڈیپلائے کریں گے ہم فورڈی گیٹ کا اور اس کے بعد اس کا سی ایل آئے اور یو ایم آئے موڈ دیکھیں گے بیسک ایڈمیسیشن ٹاک جو ہم پرفوم کریں گے جیسے یوزر کریٹ کرنا اور اسائنڈ ڈیفرنٹ آئیس ٹو ایچ یوزر فردر فورڈینیٹ کو کیسے ریجسٹر کیا جائے یا اس کی کونپیگیشن کا بیک اپ کیسے لے سکتے ہیں جیسے کبھی ہم آئی او سبجیٹ کرتے ہیں یا ادھر ٹاسک کے لئے اس کا بیک اپ کیسے لیا جائے پھر نیکس لے میں ہم فائر وال کی جنرل سرویسز کو دیکھیں گے جیسے انٹرفیس کونفیگر کرنا سب انٹرفیسز ویلینز کریٹ کرنا زونز جو ہم پڑھ کے آئیں گے ڈی ایم زی زون کیسے یا ٹرس زون کیسے کریٹ کریں گے ہم یہ بھی ہم دیکھیں گے پھر ایک کونسپٹ آتا ہے کہ آپ کے ہارڈ ویر اور سوفٹر سویچز کیسے کریٹ ہوتے ہیں یا ان کا بندل کیسے بنتا ہے وہ بھی ہم اپنی لیٹ میں دیکھیں گے اس لیے میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایسی ایلز نورمل ایکسس کنٹرولیسز کیسے کریٹ کی جاتی ہیں اور پولیسیز کیسے بنائی جاتی ہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے راؤٹنگ کے بارے میں بھی ہم کور کریں گے جیسے کہ ہمارے راؤٹنگ کے ڈیفرنٹ ٹائپ اپ پروٹوکولز ہوتے ہیں اسٹیٹک راؤٹنگ ریپ وغیرہ یا اوئیس پی ایف یہ بھی ہم دیکھیں گے نیکس لیٹ میں ہماری ڈی ایسی پی سرور اور ریلے سرویسز کے بارے میں دیکھیں گے اور کمپلیٹ ڈیپلائمنٹ بھی کریں گے ان کی پھر اس کے بعد آپ کا ایل ڈیپ ہو گیا سنگل سائن اون کیسے پرفرم ہوتا ہے ویڈ ریسپیکٹ ایکٹیو ڈائریکٹری یہ سب بھی ہم اپنی لیٹ میں ضرور پڑھیں گے اور دیکھیں گے پرفرم کریں گے ہماری جو فیفت لیب ہوگی وہ سب سے ایمپورٹن لیب ہوگی جس کو ہم یو ٹی ایم بندل سولیشن بھی کہیں گے یو ٹی ایم سٹینڈز فور یونیفائیڈ تھریڈ منیجمنٹ تو اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے اس کے ڈیفرنٹ ٹائپ آف سینسرز آتے ہیں جیسے کہ آپ کے ویف فیلٹرز ہو گئے اپلیکیشن فیلٹرز ہو گئے ڈی ایل پی ڈیٹا لیگ پریوینشنز کے فیلٹرز ہو گئے انٹی ویلس کا کونسپٹ اسی لیب میں ہم کور کریں گے موسٹ ایمپورٹن ویف کیا ہوتا ہے ویب اپلیکیشن فائر وول یہ سب ہم اسی لیب میں پرفرم کریں گے تو جو میجر اور مین ایمپورٹن فائر وول کی کونسپٹس ہیں جو کہ ضروری ہیں کسی کو بھی انڈیسٹرینڈ کرنے سے فائر وول کو ڈیپلائی کرنے سے پہلے تو یہ ہم اس لیب میں ضرور پرفرم ہماری جو سیکس نمبر لیب ہوگی اس میں ہم ائی پی ایس اور آئی ڈی ایس کے بارے میں پڑھیں گے ڈیپلائیمیٹ کریں گے اور سیکیورٹی فیبرک کے بارے میں کونسپٹ دیکھیں گے کہ فوری ایٹ ہمیں سیکیورٹی فیبرک کیا چیزیں پروائیڈ کرتا ہے اور لاسٹ لیب میں ہم اپنے وی پی ایس کی کونسپٹ دیکھیں گے وی پی ایس کے دو پروٹوکلز میں کوشش کروں گا کہ یہاں پہ ضرور کور کر پاؤں آئی پی سیک اور ایس ایس ایل وی پی ایس تو ان کی لیب بھی پرفرم کرنے کی کوشش کریں گے اب آجاتے ہیں کہ اس سیریز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کیا چیزیں ضروری ہیں آپ کو نولیج میں ہونا تو جی بیسک نولیج آف نیٹ ورکنگ بہت ایمپورٹنٹ ہے جیسے اس میں او ایس ای لیئرز موڈل ہو گیا ٹی سی پی موڈل ہو گئے آپ کی راوٹنگ کے کونسپٹس وی لینز ایکٹیو ڈائریکٹری ڈی ای سی پی ڈی ای نی سرویسز تو ان سب کے بارے میں میں آپ کو پتا ہونا لازمی ہے ادھروائز یہ سیریز آپ کے لیے بہت ریفیکلٹ ہوگی تو اس لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر یہ کونسپٹ آپ کو کلیر نہیں ہے تو پریشان نہ ہو اردو آئیٹی اکیڈمی پر آپ کو یہ کورسز بھی مل جائیں گے تو صرف آپ سی سی ای نی اور ایم سی ای سے کی دو سیریز کو ریفر کریں جہاں آپ کو ان ٹوپس کو بہت اچھے سے سمجھا جا گیا ہے تو ہوفیلی ان کو کور کرنے کے بعد آپ کو فائر وول بہت آسانی اور آرام سے سمجھ میں آئے گی ان لاسٹ جو کہ سبھی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کورس کو پڑھنے کے بعد ہم کیا آچیو کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دا چلوں کہ یہ سیریز کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ ہوفیلی نی سی پور سیٹیفیکیشن بہت ایزیلی کلیر کر لیں گے اور اگر کچھ دوست بک ریفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ دو بکس آپ پرستے ہیں اور نیچے دو ویب سائٹس بھی میں نے آپ کے لئے ریفرنس کے لئے دی ہیں تو جو آپ کو فورٹینٹ کو مزید سمجھنے کے لئے بہت روٹفول رہے ہیں تینکیو ٹو آل آف یو ملتے ہیں فرس لیکچر میں اللہ حافظ